ہمیں انیک کرت قدم اٹھانے ہیں ان میں سے ایک جل کے ادھکار کا قانون لاغو کرنا ہے جو آپ سب کی صلاح اور وچار مرس کے بعد بن رہا ہے قانون بنانے کے اوپران دوسرا سب سے مہتبون چرن ہوگا جل کے پرتی جانگوکتہ پیدا کرنا اور میں سمستہوں کی ایسا کر کے ہی ہم سچے حرطوں میں جل کے ادھکار کو لاغو کرنے میں سفل ہوں گے ورطمان میں پردیش کی بہتر پرتیشت آبادی پچپن ہجار گاؤں کی ایک لاکھ اٹھائیس ہجار بسارٹوں میں نماز کرتی ہے گاؤں کی انٹھان میں پرتیشت پیجر کے وستہ بھو جلس پر آداریت ہے اسی لئے گتہ ہوا بھو جلس پر پرتیور جلس انکر کو بڑھا رہا ہے ورطمان میں پردیش کے بارہ پرتیشت خروں میں ہی نل کریکسن سے جل پردائی کیا جا رہا ہے ہماری سرکار کا لقش ہے اسے بڑھا کر ست پرتیشت کرنے کا ہے میرے بھو بھاک کا پریاس رہے گا کہ ماننی مکیبندری جی کی اچھا کے روح آنے والے پاس سالوں میں ہم پردیش کے پرتیشت خرمے نل کے ماتجم سے بچپن لیٹر پرتیورتی ست دے اور ست سے جل پہنچائے ہمارے سریر کا ستر پرتیشت بھاک جل ہے اور یہاں بھی ستے ہیں کہ ستر پرتیشت بیماریوں بھی دوسر جل کے اپیوک سے ہوتی ہے جل کے پربندن میں ہماری ماتا و بہنوں کو سب سے ادھیک سرم کرنا پڑتا ہے جل کے ادھیکار کے مادیم سے پرتیگ کھر میں جل پہنچنے سے ہماری ماتا و بہنوں کے جیور میں سگمت آئے گی اور ان کے سرمیوں سمیہ کی بچت ہوگی ساتھ ہی اس ستر پرتیشت کے اپیوک سے بیماریوں کے بچاست سے بچا ہوگا اور پریوار سوست رہے گا سوست پریوار کسی سوست پریواری کسان پریوار کی آدار سلہ ہے اور ہماری سرکاریس پرتیشت کے پرتیگ پریوار کی کسانی کے لیے کرچ انکل بھی تھے ہم نے اس قانون کے ویبن پہلو پر بہت ویچار مرز کیا ہے جس کے ویبن پر آج کارسالہ میں بھی وشتر چرچہ ہونی ہے اور مجھے وشواس ہے کہ آج کی اس منطن سے نیچی تھی نسکر سے بھی امرت ہمیں پرابت ہوگا رائیٹ ٹو آٹر رائیٹ ٹو آٹر ایک چنوٹی پرنکار ہے اور اس لیے کرنے یوگی ہے ویکتیہ طور پر مجھے یہ چنوٹی کم ایک اوسط ایک سمبھاؤنا زیادہ لگتی ہے کہ ہم سم مل کر یہا کر سکتے ہیں اور پردیش کی جنتہ کے جیون میں ساتھ تک پڑی وردن لان سکتے ہیں میں اس اوسط پر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مانی مجھے منطریدی کی اچھا اچھا جلدیون مسن کے تحت جو شروعات کی ہے کہ پورے منطر پردیش کے گاؤں میں پیجل ویوستہ ہنڈریٹ پرسنگ ہو اس کے لیے ایک مسن چلایا ہے ہمارے بیبھاگ جن اندولن کے روح جن بھاگی داری کے روح یدی جب تک ہم جن بھاگی داری سے اس مسن کو نہیں جوڑے تب تک ہمارا اندولن سفل نہیں ہو سکتا اور اس لیے پورے پردیش کی لیے پاچ پرتیسات ٹرائبل بیٹھے ہیں اور دس پرتیسات سامان بیٹھے ہیں جن بھاگی داری کے مادیم سے جو سہیوک پرابط ہوگا پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سہیوک پرابط نہیں ہوں گا مانی مجھے منطری جی لیکن جب میں گاؤں میں اور پردیش کے دورے پر نکلا میں نے جب بھاسنوں میں بات کی آپ جمع کریئے میں نے جب انہیں بولا کہ آپ مندیروں کے نام پہ چندہ اکھٹا کرتے ہیں بھاگوات کے نام پہ چندہ اکھٹا کرتے ہیں کیوں نے ایک پر پانی کے نام پہ آپ پانچ پرسنڈ اور دس پرسنڈ کی دیتی ہے تو آج میں بتا رہو آپ نے تو ہمیں نردیش دیئے ابھی نیتی ہے ہمارا آدھے جلاشتر کو پہنچا نہیں اس کے پہلے گاؤں کے لوگ ڈراپٹر لے کے تیار ہوئے ہیں اور یہی آپ کوئی اس سپلتا کا اس یونہ کا سپل بنے میں ساتھتا ہوگا میں اس احسن پر یہاں ہمپس کے سبھی بدوانوں اور پردیش کی جنتہ سے آمار کرتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر اس جنتی کے سوئکار کریں اور پردیش واسیوں کو پہوچ پردیش واسیوں کو پہوچ میں پانی پریاد پانی اور پینے یوگ پانی کے مانی مکھی منتری جی کے سورنی سپن کو پورا کرنے کے اس مہائے کے میں اپنا یوگدان دے ہوئے یہی آپ سے نیویدان ہے بہت بہت تھنیواز ہم سن رہے تھے اپنے پردیش کے پیچی منتری مہودے کو جنہوں نے بہت ہی بسترد دھن سے اپنی روک ریکھا ہوتا ہی میں مہان نینی اکھ منتری جی کو آمار کرتا ہوں سے پہلے جو لوگ یہاں پرستوٹی کرن دینا چاہتے تھے جس میں ورگ 3230 اور تمام سارے ساتھیوں سے میں ابھی ان کے پردیشن ہم بات میں شنے گئے کیونکہ اب ہم سیدھے طور پر اپاری ہے جن کا ہم بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے جن کو ہم سب سننا چاہے رہے تھے ہم سب کے روپ پیئے مکہ منتری آدھرنی ہے کمالان جی کو ہم مجھے پر آمار کرتا ہوں مکہ منتری آدھرنی ہے مکہ منتری آدھرن میں میرے ساتھی سکھ دے پانچے جی دکٹر راجیم سنگھ جی ہمارے چیف سیکٹری مہنٹی جی پرنسپل سیکٹری سنجے شکلا جی دکٹر سنجے سنگھ کے شور اپاد ہے گروہ سوامی اور سبھی یہ مچہ سنگھ اپنے ساتھی گھر سبھی اس عدیبیشن میں باگ لیتے ہوئے عدیتی گھر باہیوں پہل بہت خوشی ہوئی آج اس عدیبیشن میں آ کر میں تو دکٹر راجیم سنگھ کو ودای دینا چاہتا ہوں انہوں نے میرے سے چانچہ خاندی کہ ہم اجین میں ایک کارکم رکھنا چاہتے ہیں میں نے ان سے کہا اجین میں من رکھیں ہم ایک راشتری سل کا کارکم راشتری 11 کا کارکم ہم بھوپال میں لگتے ہیں اور اس میں راتے سرکار آپ کے ساتھ مل کر ایک کارکم کریں کیوں سب کا جیون پانی سے چڑھا ہے میرا جیون بھی پانی سے چڑھا ہے پر میرا راجنیتک جیون بھی پانی سے چڑھا ہے میں بتاتا ہوں کیوں یہ اس سمیں میں نوجوان تھا انتر کی بات ہے چھنوڑا کے میں گھومتے ہوئے ایک دن رات کو ایک جگہ ہے سو سر سو سر سے میں پانڈوڑنا جا رہا تھا دس بجے رات کے دس بجے ہوں گے میرا کوئی ارادہ کوئی چنان کے میدان میں آنے کا نہیں تھا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کیوں آپ لڑوں گا جب میں جا رہا تھا راستے میں دس بجے تھے رات کے تب سڑک پر پانڈرہ یا بیس مائلہ دیا لی ہوئے تھالی لی ہوئے ٹیکہ لی ہوئے کھڑی تھی میں رکا میں نے کہا دس بجے رات کو اور میں دو ڈائی تین گھنٹے لیٹ چل جا تھا اس کا مطلب یہ تین گھنٹے سے ہدار کر رہی تھا میں رکا انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے کہا کیا بات ہوگی یا کیوں رکھے سڑک پر رکھا کہا آدھا کلومیٹر انڈر تھا سڑک سے آدھا کلومیٹر انڈر تھا آدھا یا ایک کلومیٹر انڈر تھا ت Fatih انہوں نے کہا کہ ہم رکھیں میں نے پوچھا کتی دیر سے رکھیں انہوں نے کہا ہم تین گھنٹے سے رکھیں کیا بات ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے بیٹے کی شادی نہیں ہوتی کیا بیٹے کی شادی نہیں ہوتی تو میں چاہ کر سکتا ہوں تاجب لگا مجھے انہوں نے کہا بیٹے کی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ پیچل جو ہے وہ بارہ کلومیٹر دور ہے تو کوئی اپنی لڑکی دینے کو مطلب گاؤں میں تیار نہیں یہ ایک بہت بڑا سبق میرے لئے تھا اور اس وقت میں نے تیہ کیا کہ اس کا حل کیا ہے کیا میں سفارش کروں کیا کیا جائے اس وقت میں نے تیہ کیا کہ مجھے چنان کے میدان میں آگا اور خود اس ذمہ داری میں میرا یوگدان ہونا چاہیے اور میں نے اس وقت تیہ کیا انہیاسی میں کی مجھے چنان کے میدان میں اٹھو گا تو میرا راجبی تک جیون بھی پانی سے چڑا ہے یہ میں کیا نہیں کہنا چاہتا ہے یہ ادیویشن کیوں بہت سارے ادیویشن ہوتے ہیں پر اس ادیویشن کی سب سے بڑی وشش تک ہے کہ آج بہت بڑی چنوکی ہمارے سامنے کیون مد پدیش پہ نہیں پوئے دیش پر بھی پانی کی ہے بارش تو گھٹی بھی بارش بندی نہیں پر ہم کیسے پدل ہم نے لا پروائی سے ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہم نے بینا سوچے کیا کیا کی انتی بارش جو ہماری ندیہ تھی کتی ہزاروں ندیہ نالے ہیں جن میں چالیس سال پہلے پانی ہوا کرتا تھا آج سوکی پڑی بارش تو کم ہوئی بھی کونسی ایسی بات ہو جہاں آج یہ ہمارے نالے سوک گئے ہماری چھوڑی چھوڑی ندیہ سوک رہی ہے جتا ہمارا وارڈر لیبل باقی ندیوں میں ہوتا تھا وہ وارڈر لیبل گھٹ رہا تو کونسی کمی رہی تو آج پانی جو ہر بیقتی چھوٹا ہوئی بڑا ہوئی بچہ ہوئی بدھر ہوئی کسان پانی اس کے ساتھ جڑایا مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرور نہیں ہے پر اس عدیبیشن کا بہت تب بڑنا کہ یہ جو اتتی بڑی چلو دی ہمارے سامنے مدیبیدیش اور دیش بھر میں ہے اس چنوٹی کی آپ چرچہ کریں گے اس چنوٹی پر چرچہ کریں گے ہمارے باند باند کی کیا حالت ہے آج پیسک باند مدیبیدیش کے سوکھ نے جارے پانی کی کمی ہے ایک سو چو سٹ ریزبور جو ہیں سوک رہے تو ہم آگے بڑھنے کے جگہ ہم تو پیتھے جا رہے ہم سمسیا کا حل کے بارے میں سوچ رہے پر سمسیا جو آج کی ہے کل کونسی سمسیا ہو تو اس سوچ کے ساتھ ہم نے بہت ساری چیزیں تیہ کریں ہم نے تیہ کیا ہمارا جل ادھگار قانون نملائیں گے یہ قانون تو بن جائے کسا قانون بنائیں اس پر آپ چرچہ رہے آج ہماری نگر پالی کا نگر نگر پچھت میں جب میں یہ آقوے سمجھتا ہوں اتھ چندہ ہوتی ہے گیارہ ایسے ہماری نگر نکائیاں جہاں چار دن میں ایک دیفر پانی آتا پچاس ہیں چہاں تین دن میں ایک دیفر پانی آتا اور ایک سو ستر ہیں جہاں ہر دو دن پانی آتا یہ تو ہماری نگر نکائیوں کا حال ہے یہ ہمارے بات کا حال ہے یہ ہمارے ریزیوورز کا حال ہے تو یہ اتنی بڑی چنوٹی ہمارے سامنے ہوئے اسی دیئے اس حدیویشن کی بشیشتہ پتل پر ایک بات اور آخری بات تو میں کہنا چاہوں گا کہ جب ہم پانی کی بات کریں اس سبسیہ کو حل کرنے کی بات کریں کونزوربیشن کی بات کریں نئی نئی تکنولوجی آگی آگلے پانچ سال پہنے نئی تکنولوجی آگی پہلے ہم نہر کی بات کرتے سے کنال کی بات کرتے آج ہم پائپلائن کی بات کرتے ہم بہت ساری جگہ پائپلائن ہماری کنال ہمارے میرے ہمارے ہمارے میرے ہم نئی تکنولوجی اس کا کیسے ہوگی ہوگی کریں اپنی اس پانی کی سمجھے سے نئی تکنولوجی یہ ڈاکٹر آجان سنجی میں تو کاؤں گا آپ کو ایک گروپ بنانا چلی جو نئی ٹکنولوجی پر عدیان کریں میرے پاس تو میرے پاس تو air to water ہوا سے پانی کی بھی کہ پروزن آئے بہت سارے پرستہ بہت سارے لوگ نے سجوا دیا اب تو نئی ٹکنولوجی آئی ہم یہ نئی ٹکنولوجی کو کیسے نائم کہا ان کا صحیح اپیو ہو سکتا ہے یہ ایک بہت بڑی آوش جو بیس سال پہلے اچھت تھا آج اچھت نہیں ہوگا جو دس سال پہلے سبب تھا وہ آج سبب ہے یہ چرچہ کا بشہ ہونا چاہی ہم ان کو کیسے جڑے اور ہمیں یاد رکھ کہ آگے آنے والی پیڑی ہمیں کبھی باپ نہیں کری گی آگے آنے والی پیڑی ہمیں پریتھوی سمیلن ریو ڈی جنیرو میں 92 میں ہوا تھا اس سمیح ہم نے پریابرن کی بات کری ہم نے فوریس جنگل کی بات کری اور میں اس سمیح کہا تھا کہ ہم پریابرن کی بات کریں ہم جنگل کی بات کریں یہ تو صحیح ہے پر جب تک ہم پانی کی بات کریں نہ کریں تب تک پریابرن اور جنگل کی بات کرنے کی آرش ہم یہ پریتھوی سمیلن جو ریو ڈی جنیرو اس سمیح پریابرن منتری تھا پریابرن منتری تھا میں نے یہ بات گئی تو آج اس ڈی بیشن میں آت اگر بری خوشی ہے میں آپ سب کو دھنیباد دینا چاہتا ہوں کی آپ نے اپنا سماجی کرتب سماجی کرتب کے پریت ان دھاونام کے ساتھ آپ سے چڑھئی آپ سب دھنیباد بتا چاہتا ہوں آپ نے سمیح ہے آپ کی سوچ آپ کی سجھ ہم آب شکتا ہے اور ڈوکٹر آج سی میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو دیش بھج میں چکر کارتے پر دیش بھج میں کارتے رہیے پر جڑا کم کار جی زیادہ سب ہے مدی پردیش میں لگائیے ہم پہلا پردیش بننا چاہتے جہاں پانچ دس سال بھج کھڑے ہوں کہ سکھے کہ یہ ہمارا بھج پردیش ایسا پردیش ہے جہاں ہمیں پانی ہمیں پانی ہم تو پورے دیش بھر کی پانی کی آغشت کی پورتی کریں گے ہم تو دیش کارتے ہے یہ میرا سوپنا ہے یہ ہم سب کا سوپنا ہونا چاہیے آپ سب بہت 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 جو دار کرت 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 ایسے اتنا سننے رسول مجھے لگتا کہ جو بات سب لوگ کہنا چاہتے تھے وہ مانینی مخمتری جی نے کہیں اب باری ہے ہم مانینی مخمتری جی کو سم مانت کل ہم بات کر رہے تھے یہ پریوان رچن سم ہم دے رہے ہیں اور جب تک یہ سم ہو رہا ہے جب تک اس ہال میں لگتا تالیہ بلکی رہنی تہیر مانینی مخمتری جی نے کہا کتنیکی کو لانے کے لئے یہ نیری کے پھر نیری جی جی اس کس تائم کس پھر یہ پر کار پھر اندر آتی ہے جی جی میں کتے بھی ہیں جی 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 اور میں مولید جی کمان را کے ہوں سائٹیشن پڑھیں گی ایک گیاں ہوتا ہے اور گیاں کے آدھار پر مانے نہیں اس دیش کے جتنے بھی اچھے جتنے بھی نیگوشیشن سلطر راستی اس طرح پر ہوئے وہ مانے نہیں ہمارے 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 اور سمیہ آبھاؤ ہے یہاں شپرا کا ایک مانڈل ہے جو یہاں آیا ہے جو شپرا پہ دنوں نے بہت بسلت کام کی آیا میں چاہوں گا کہ دو تین لوگ ہی آئے گا میں سر سے کیونکہ روی لگل شاہ سام سام ایسا ایسا دو تین لوگ ہی میں راجو بابا صاحب ہیں دو تین لوگ ہی آئیں گے تکی اپنی بس 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 مجھے لگتا ہے کہ مانی لی مکماندری جی سے کہ جس لوگوں کی ایک ان کے پرتی لوگوں کا جس طرح سے انہوں نے پانی اور پرہ ون کو لے اور پورے دنیا میں جتنے اچھے نگوشیشن اس بھارت کے ہوئے وہ مانی نہیں جب 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 مکماندری جی اس دیش کے بربین منترالوں کے منتری رہے سارے اچھے نگوشیشن چاہت ان کے نیتر میں ہوئے ہیں جو بھی اس دیش کے پڑھنے والے مدیارتی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ چاہے وہ وٹ او چاہے جب بھی کوئی بھی یہاں تک وٹ کا سب سے اچھے نگوشیشن اگر کسی نے کیا تو مانی نہیں ہمارے پردیش کے لکھ مکماندری جی کے نتر میں ہی ہوا تھا جی اور آج ہم سب ان کو اصط کرتے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں ہیں ہمارے جیسے نوجوان سب مل کے اس پردیش کو بانیدار بنانے کا کام کریں گے اور ہم چاہوں گا کیونکی سمیں آبھاؤ ہے آج کا دن بہت مہت پور سمیں آج ہم سب کے بیچ میں انہوں نے پورا سمیں دیا آنینی محمد جی کے بعد پورے تلیے جس کو کہ رہے ہیں کہ انیمیشن اپنی جس طرح کا ایجنڈا ہے اسی کے آدھار پر نرل تب چلے گا اور آدھار جتنے لوگ بھی ہیں میں ان سے نمیدن کروں گا کہ اس کے بات پورند ہم دوسرے سکر کے لیے جائیں گے میں آدھینی جتپلوس جی سے نمیدن کروں گا کہ مانے میں منتری جی کو ڈدا کریں گے اور پھر اس کے بعد میں اپنے سکر کو آگے بڑھائیں جی ہمارے دیلز میں اس پردیش کے اس سلویے منتری جی جتنے جتپلوس جی سے نمیدن کیا ہے کہ وہ پورے پردیش میں رہ کے اور ہم سب بھی اسے نمیدن دیلز دیں اور پردیش کے یہ پوری اشنخ اجزتو کہا جائے کہ یہ جنگ ہمارے بھی اس میں بہت سارے راجنے تک کارکٹ مرینہ سے راکھت شادو جی ہمیں یہاں سارے بھی سارے بھی سچی بھی ہم سب جانتے ہیں ان کے ساتھ جنگ نے بھی کام دیا